قربال تمہانے آپ نے مجھے ریل بجٹ دوزار سولہ سترہ پر بولنے کا موقع دیا مہدہ سرکار نے ریل بجٹ اس صدر میں پسطت کیا ہے وہ کافی سرائنی ہے وشیس کر اس میں جو ورطمان، کاریس انچالن، ملبوس سویدائے تتہ پروہ میں دیجاری سویدہ میں صداریتو، اگرنی قدم اٹھائے گئے ہیں ہر دیکھ شموہدہ میں آپ کے مادیم سے سرکار کے سمک سے کچھ مانگے رکھنا چاہتا ہوں پہلے بھی ان جنیت مانگوں کو لے کر میں نے ماننیہ ریل منتری جی کو پتر لکھے ہیں ادھیک شموہدہ دوزار تیرہ چودہ کے ریل بجٹ میں ناکپور ناکبیٹ نیارو گیج ریلوے لائن کو براؤڈ گیج ریلوے لائن میں پریورتی کرنے کی گھوشنا کی گئی تھی پرانتو اس کا کاری ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے پتہ اسے جلد سے جلد شروع کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ پر پورا کرنے ایتو سرکار کو کام کرنے کی آوشکتہ ہے ناکپور جلہ سنترہ اتپادن میں اگرنی ہے یہاں زیادہ تر کسان سنتروں کا اتپادن کرتے ہیں حتی ناکپور سہید اس کے آس پاس کے ریلوے سریشنوں پر سنترہ سٹال لگانے کی انومتی کیول سنترہ اتپادن سوسائٹی کو ہی دی جانی چاہیے جس سے اس سنترہ اتپادن کسانوں کو اس کا لاب ہوگا اور جو آتمت تیہ آج کل ہو رہی ہے ہمارے ویدربہ میں سب سے زیادہ اور اکھنے میں اس کی مدد ہو پائے گی مہدہ ناکپور سہید اس کے آس پاس کے جلوں میں انیک اتر بھارتیہ ناغرک رہتے ہیں اور ناکپور سے وارانسی جانے کے لیے کیول دن میں ایک ٹرین ہونے سے کافی اور سویدہ وہاں پر ہماری جنتہ کو ہو رہی ہے اس لئے میں مانگ کروں گا کہ ناکپور سے گورکپور تک ریل اگر شروع کی جائے تو کافی اچھا ہوگا کیا اس میں ایک وکلپ بھی ہے کہ مومبئی سے گورکپور کے جو ٹرین جاتی ہے اگر اس کو وہاں ناکپور ڈائیورٹ کیا جائے تو ہماری ناکپور اور ویدربہ کے ساری جنتہ کو کافی سویدہ ہو سکے گی مہد ہے ایک گمبیر مدہ ہے پربو صاحب بھی اس وشے میں زیادہ دہان دیں گے ایسا مجھے لگتا ہے میں نے ان کو بھی چٹی لکھی ہے ناکپور ڈی آر ایم آفیس میں کافی گھول مال چلتی ہے اب یہ حالی میں ایک آرڈر وہاں پر کی گئی ٹرانسفر آرڈر کی گئی جھون کے اندر ڈی آر ایم کے انترگت میں 22 لوگوں کے آرڈر میں 20 20 کےول مراتی بھاشک لوگوں کی آرڈر کی گئی ہے اور میں نے جب ڈی آر ایم کو اس معاملے میں بتایا تو 35-33 سال 35 سال سے لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں ان کی ٹرانسفر نہ کرتے ہوئے کےول مراتی بھاشک لوگوں پر یہ انیہ ہے پربو صاحب ہمچہ مہاراستہ جے تمہیں آہاں آنی تمہیں مہاراستہ سے اسلیہ موڑے آنی ماننیہ بہاراستہ چاہے پھٹاکنے جے تمہیں سدھا فالو اور اسلیہ موڑے یا وشاور تمہیں گمبیر تینے لکشے دیال آنی ڈی آر ایم جے کئی تیتے کرتے آئے تیکڑے آپن وشش کروں لکشے دیال کاران ناکپور ڈی آر ایم آپیتلا پار گڑ بڑھا ہے آنی تمہیں جی ایم سوش ساہبان آمی فون کے لئے اور فون اوچھلت نائی آنی دوربہ گیا آنی اوچھلت نائی بڑھو بڑھ بولت نائی خاصداران صوبت صوبت تینسہ بیہیوئر ایک دم وائٹ پدھت ہی چاہے لاشٹ میٹنگ میں بھی ہم نے جب سانسدوں کے ساتھ میٹنگ لی گئی تھی جی ایم نے سوش ساہب ہم نے سبھی سانسدوں نارا جی جتا کے اوڑ گئے تھی میٹنگ میں سے آکر جبردستی جا کے انہوں نے بلائے تب بیٹھے تو اس طرف سانسدوں کا کئی او ماننا ہو یہ بھی آپ نے دیان دینا جائیں پرمتو وشیستہ میں تمہا لہے آرڈر ردہ کرنے جی ونانتی کرتو کتانی جی پکتا مرادی لوکان نا بدلی کے لی لیا ہے میں اپنا مادی بات صاحب اور میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ رامٹیک سے ایک ناکپور ٹرین چلتی ہے اگر یہ ٹرین ناکپور سے ناکپور سے آگے بوٹی بوری تک اگر بڑھایا جائے تو بوٹی بوری کے جو ہماری انڈسٹریل ایریا ہے جو میہان ہے ایسی جیڑ کا ایریا ہے وہ ٹرین ناکپور میں آکے روکی رہی تھی ہے پچ پچ گھنٹے تو اس کا اگر بوٹی بوری تک اپن ایکسپانٹ کے آ جائے تو وہاں کے جو ہمارے لیبر کلاس کے لوگ ہیں ان کو اس پیسنجر سے جانے آنے میں کافی سویدائے نرسنگ راؤ جی کیا کرتے تھے اس سمیں رام ٹیک سے گھوٹے گاؤ کے لیے ایک سروے ہوہا تھا اور اس سمیں میں سروے میں سروے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں ٹرین چالو ہوگی میری آپ سے سرکار سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس رام ٹیک سے گھوٹے گاؤ کے لیے مدی پردیس میں ہیں ایک نئی ٹرین پیسنجر ٹرین چالو کی جائیں ایک سٹاپیز کے بارے میں میری ویننٹی تھی کہ کام ٹی میں ماننی ہے پربوس آپ کو میں دھنیوات دینا چاہتا ہوں آبار ویک کرتا ہوں کہ ایک ماں کا پتر ان کا مجھے پرسوئی ملا ہوا ہے کہ کام ٹی ایریا جو کینٹانمنٹ بیس ہے وہاں پہ ویدربہ ایکسپریس کا آپ نے سٹاپیز دینے کہ میری ایک ماں منجور کیا کا پتر مجھے ملا ہے اس کے لئے میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں لیکن ایک گونڈوانا ایکسپریس ہے جو کی بلاسپور تک چلتی ہے کام ٹی کا ایریا کا ایک میں مہتو اس لئے بتانا چاہوں گا کہ وہاں سے سیونی بالا گھاٹ سے لے کے سبھی جو لوگوں کو ڈلی کے اور جانا پڑتا ہے یا بومبے جانا ہوتا ہے ان کو ناکپور ہی آنا ہے ناکپور سے ہی ٹرین پکڑتے ہیں اگر کام ٹی اس کے 20 کلومیٹر پہلے اور اچھا ٹرمینل ہے اس ٹرمینل سے اگر یہ ٹرین چالو کی جائے واز ٹاپیس دیا جائے گا تو ناکپور کا لوڈ بھی کم ہو سکتا ہے اس لئے گونڈوانا ایکسپریس کو واز ٹاپیس دینا چاہیے اسی طرح سمرستہ ایکسپریس اور پٹنا ایکسپریس جو نرکیڈ ایریا ہے ہمارے یہاں پہ نرکیڈ ناکپور سے دیڑھ سو کلومیٹر دور پر ہیں تو وہاں پر اس کا ایک منٹس کا اگر سٹاپیس دیا جائے گا تو دلی کی اور اور بناراز پٹنا کی اور جانے والے ہمارے یاتریوں کو سویدہ ہو سکیں گی ایک ہمارے گودنی ریلوے سٹیشن کا وکاس کرنے کی بات پچھلے پچھلے سال بھی اٹھی تھی اگر وہ ناکپور کے بھگل میں ہونے سے اس کو ٹرمینل کے روپ میں بنایا جائیں اسی طرح بوٹی بوری سٹیشن جو آج کافی چھوٹا ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہے لیکن بوٹی بوری یہ جو ویلیج ہے وہاں کا پاپولیشن آج نبیہ ہزار کا ہے اور ایم آئی ڈی سی ہونے سے جو مہاراست کی فائسٹار ایم آئی ڈی سی اور میہان ہے میہان جو ہمارے آئے ایسی جیڈ بھی جس کا ہم بول سکیں گے اس کارن بہت بڑی بڑی انڈسٹری آبی وہاں پہ آ رہی ہے ہمارے آج کی اس سرکار میں گڑکری صاحب ناکپور جلے کے ہونے کے کارن اور مکہ منتری بھی ناکپور سے ہونے کے کارن انہوں نے آج وہاں پر ایک لاکھ چوتیس ہزار کروٹ کا جو اب میکن انڈیا ہوا تھا وہ میکن انڈیا میں ہمارے ناکپور کو سب سے زیادہ حصہ وہاں پہ ملا ہے اس لئے میں ماننی ہے ریلیو منتری سے پراتھنا کروں گا کہ ایسے ایریا میں آپ نے اس ایریا کا اس ٹرمینل کو بنایا جائے اور وہاں پر سویدہ دی جائے ایک دو منٹ فقط ناکپور امروٹی جو انٹر سٹی ایکسپریت چلتی ہے اس کا بھی ایسا ہے کہ امروٹی سے ناکپور میں آنے کے بعد سات گھنٹہ وہ ناکپور میں کھڑی رہتی ہے اگر اس کو نرکھٹ تک بڑھا دیا جائے تو اپ ڈاؤن کرنے والے جو ہمارے سرویس مین لوگ ہیں ان کے لئے اس کی کافی سویدہ ہوگی وہ ہونا بہت ضروری ہے ایسا مجھے محسوس کرتا ہوں اور ایک مانگ میری ایسے ہی کہ امروٹی سے جو دو ٹرین جاتی ہے ایک بمبئی کے لئے جاتی ہے اور ایک تیروپتی کے لئے امروٹی سے ٹرین چلتی ہے اگر یہ دو ٹرینوں کو نرکھٹ تک اگر بڑھا دیا جائیں گا ہمارے سباپتی مہدے ابھی بیٹھے ان کے امروٹی کی ٹرین میں نہیں بھگانا چاہتا ہوں لیکن اس کو اگر تھوڑا ایدھر پیچھے کھچ لیا جائے تو ویدرب کی جنتا کو بھی وہاں تیروپتی کے لئے ڈائریک ٹرین ہمیں ملتا آئے گی اور ماننی مہدے ایک گمبیر وشہ ہے میں اٹھانا چاہتا ہوں میں اس کے پہلے ٹین بار پتر دے چکا ہوں کہ یہاں پر ایک ہی جگہ پہ ریلوے ادھیکاری پچھلے کئی ورسے سے ایک ہی جگہ پر الگ الگ پدوں پر تینات ہوئے جس سے برشتہ چار کو بڑھاوہ ملتا ہے اسی طرح ایک معاملہ میرے سندیان میں آیا ہے جس کے لئے میں نے ماننی مانتری مہدے کو پتر بھی لکھا ہے پر اس پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے مہدے ڈاکٹر دینیس کمات ریپاڈی مکھے وانیج پرابندک ہے یاتریوں خان پان سوا علاوہ جھون کے بارے میں میں نے ان کے بارے میں سواری میں اس کے لئے شماع جاتا ہو نام ڈیلیٹ کر جاتا ہے اس بارے میں مل کے بات کیجئے مکھے وانیج خان پان سوا علاوہ جھون اتر مدد ریلو میں کئی ورشوں سے کاری رت ہے تتہ اپنی منمانی چلاتے اور پت کا دروپے کرتے ہیں جبکہ سرکاری نیم کے انصار کوئی بھی سرکاری کرمچاری ایک ستان پر تین ورشے سے حدیق تینات نہیں رہ سکتا ہے یہ مہدے اپنے پت کا فائدہ اٹھا کر ریلو کو کافی نقصان پہنچا چکے ہیں آج تک جو ان کے ایریا میں ٹینڈر ہوتے نہیں تو اس بارے میں بھی آپ ان کے اوپر کاروائی کریں اتنا میرا انور لیکن اس میں ایک بات مجھے صدن کو بتانے لائک ہے کہ میں نے پتر جب ماننی منتری موضی جی اس کو لکھا تو منتری موضی جی نے وہ ویجلنس کو بھیجا ہوگا ویجلنس نے مجھے ایک سانسط کو لکھتے کہ آپ کو ویجلنس کمیٹی کے سامنے حاجیر ہونا پڑے گا اگر ہم اگر کوئی تقرار دیتے اس کو ویجلنس کمیٹی کے آپ سامنے سانسط کو جانا پڑے گا تو یہ گمبیر بات ہے اس اور آپ دہان دیں گے بہرنیواز مہدہ آرل ویمبر بنسیلہ